بیان کیا جاتا ہے کہ بسرہ کا ایک سردار ہمیشہ اداس اور غمگین رہتا تھا کہ کسی نے اس سے دریافت کیا کہ آخر اس پریشانی کا سبب کیا ہے اس پر سردار نے جواب دیا کہ بات کہنے کی نہیں پر کہی جاتی ہے کہ مجھ سے ایک ولی اللہ کے خدمت میں کچھ بے عدبی ہو گئی تھی اس لیے ڈرتا ہوں کہ قیامت کو اس کے معاخزے میں گرفتار نہ ہو جاؤں واقعہ یہ پیش آیا میں ایک مرتبہ زیارت بیعت اللہ کو چلا اور سب دوست اور عزیز و اقارب رخصت کرنے آئے خسب دستور کچھ دور چل کر میں نے سب کو لوٹا دیا مگر ایک شخص زید جو میرے خواس میں سے تھا واپس نہ ہوا اور اس نے میرا پیچھا نہ چھوڑا مجبور ہو کر میں نے اس کو جھڑت دیا کہ بیعت اللہ کو جانا بھی کوئی آسان سمجھا ہے جو میرے پیچھے پیچھے چلے آ رہے ہو میرے پیچھے پیچھے نہ آؤ اور میرے ساتھ نہ چلو اور جس راستے سے تیرا جی چاہے چلا جا کہنے لگائے آقا کیا خدا اس پر قادر نہیں کہ تم کو زادرہ جلد پہنچا دے اور مجھ کو بے یار و مددگار چھوڑ دے یہ کہہ کر اس نے اپنی را لی اور میں اپنے راستے سے چلتا بنا راستے بھر کہیں وہ مجھ کو نظر نہ آیا واللہ عالم کہاں پوشیدہ ہو گیا جب خدا کے فضل سے مناسق حج سے فارغ ہو کر میں مدینہ طیبہ کو چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زیدہ گیا اور سلام کہہ کر میرے پاس بیٹھ گیا میں نے حیرت سے پوچھا کہ حج کر آیا کہا ہاں پھر میں نے تنزن کہا حج کی سندھ بھی ملی تو کہنے لگا کیسی سندھ وہ کس کام آتی ہے میں نے کہا حج کرنے والے کو بیت اللہ میں غیب سے چٹھی آتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے فلا بن فلا حج کو آیا تھا اور اس کا حج قبول ہو گیا پھر اس سندھ کے ذریعے قبر اور حشر کے عذاب سے نجات ہوتی ہے یہ سن کر زیدہ روتا چلاتا بیت اللہ کو واپس چلا گیا جب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فارغ ہو کر لوٹا تو کیا دیکھتا ہوں کہ زیدہ پھر آ گیا اور پھر سلام کے بعد ایک چٹھی اس نے میرے سامنے رکھ دی جو ایک نہایت امدہ ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی جس میں زیدہ کے بارے میں عذاب قبر اور حشر سے نجات کے لیے لکھا ہوا تھا یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے پھر ذرا سکون ہونے پر میں نے معلوم کیا کہ زید بتا تو اس کی حقیقت کیا ہے آخر یہ معاملہ تیرے ساتھ کیسے پیش آیا تب اس نے بتایا کہ سنو بھائی جب میں بیت اللہ پہنچا تو کبہ حاجیوں سے بلکل خالی تھا اس وقت میں نے گلگلہ کر زارو قطار رونا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے مالک دو جہاں کیا غریب گنہگاروں کا حج بھی قابل قبول نہیں جو مجھ کو حج کی سند نہیں ملی کیا غریبوں کا کبہ اور صاحب کبہ اور ہے جو وہاں سے جا کر سند لاؤں مجھ کو قسم ہے تیرے عزت و جلال کی جب تک چٹھی نہ پاؤں گا کبہ سے باہر نہ جاؤں گا اور روتے روتے یہی مر جاؤں گا اچانک غیب سے آواز آئی کہ اے زید نجات کی چٹھی لے اور جا اپنی را لے پھر یہ چٹھی میرے ہاتھ میں آگئی اس کو لے کر میں چلا آیا یہ سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اللہ اکبر اس شخص کا یہ عالی مرتبہ ہے جس سے میں آج تک واقف نہ تھا پھر عزت و احترام کے ساتھ میں اسے اپنے ساتھ بسرا لے آیا اور وہ چٹھی نہایت احترام و تظیم کے ساتھ ایک صندوق میں بند کر دی جب کبھی جی چاہتا تو انتہائی عدب و احترام سے نکال کر اس کی زیارت کر لیتا چومتا اور آنکھوں سے لگاتا تھا اور پھر محفوظ کر دیتا اتفاقا میں کہیں سفر میں تھا کہ میرے پیچھے زید کا وصال ہو گیا جب میں واپس آیا تو اس خبر سے میرے رنج و قلق کی انتہا نہ رہی کہ افسوس میں ایسے ولی کی تدفین میں شامل نہ ہو سکا پھر اچانت مجھے وہ چٹھی آدھ آئے جو میرے صندوق میں محفوظ تھی اب تو میں اور بھی بیتاب ہو گیا اور اپنے اوپر افسوس کرنے لگا کہ سفر کو جاتے وقت میں نے وہ چٹھی زید کو کیوں نہ دی پھر اپنا مہر شدا صندوق منگا کر دیکھا تو اسی طرح بامہربند تھا جب میں نے صندوق کھلا تو اس میں چٹھی نہ پائی اب تو میرے غم و علم کا کچھ ٹھکانہ نہ رہا اور ایک حشر کا عالم برپا ہو گیا زاروں قطار رونے لگا اور روتے روتے سو گیا کیا دیکھتا ہوں کہ طرح طرح کی سجی ہوئی جنت میں زید سر پر ایک تاج رکھے ہوئے زرک برک لباس میں تخت جوہر پر جلوہ افروز ہے اور اس کے چاروں طرف گوروں کے جنگٹے ہیں میں نے قریب جا کر سلام کیا تو اس نے کہا اے آقا اس قدر پریشان کیوں ہو میں نے کہا مجھے یاد نہیں وہ چٹھی تو نے مجھے دی تھی کہنے لگا وہ تو یہ ہے اور اسی کی بدولت یہ دولت و حشمت مجھ کو حاصل ہوئی اب اب کچھ تردید نہ کیجئے میں اپنی من مانی مراد کو پہنچ گیا بحوالہ حق قنیت السالحیم جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب مرادیں پوری کر دیتا ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین